محقق الاسر، وکیل صحابہ، وکیل احناف اور عالم باعمل مناظر ابن مناظر، ویر مکرم حضرت مولانا عبد الحمید تونسوی صاحب دامت برکات و حمال عالیہ توارے سامنے مفصل خطاب فرمینا بسم اللہ الرحمنی محمال الرحیم حاجب الاحترام بھائیو دوست و بذرگو محبت نال دروشری پڑھو تاکہ برکت ہیوے اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علیہ وآلہ 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 عباد اللہ صالحین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العالیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحجی لنا من امرنا رشدہ رب اغفر ورحم و تجاوز امات عالم انکا انت الاعز الالم الاکرم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین سارے پڑھچا اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وآلہ وآشہابی عدد کل معلوم لکا دائماً ابدا وصلح ذالک علی جمعی الأمیاء والمرسلین وعلی کل ملائکت المکربین وعلی جمعی عباد اللہ الصالحین الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجات وسیلتا ولعلو الدرجات کفیلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیتعا بإذن الله وقال النبی صلی اللہ امی خاہم خدا رام خدا یا عزت و عشق مصطفی رام ایمان مائتان تخلفاء راشدین اسلام امام محبت آل محمد واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگو دوستو بھائیو عزیزو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک علا سب دوستان دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے اجدہ خالص دینی مذہبی اصلاحی تبلیغی تعلیمی پروگرام تساں حضرات دی خیر خواہی تے ہم دردی دا پروگرامے اتھو دے حضرات ہر سال منعقد فرمینا محترم جناب حاجی امیر بچ صاحب اور حاجی ریاض آمہ صاحب انہیں دے دیگر عزیز و اکارب اللہ تعالیٰ انہیں دی محنت انہیں دی کوشش انہیں دا جذبہ منظور تے مقبول فرماوے بزرگان محترم جرہ بندہ نبی دا کلمہ پڑھ دے او بندہ من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا اللہ پاک نے ساری زندگی دے اصول تے ضوابط بیان کرن واسطے خاص کرم نوازی فرمائیے سارے واسطے اپنا پیارا پیغمبر بھیجے نبی دی بے صد دا مقصد ایوئے نبی دا کلمہ پہنوالے نبی دی طابداری کرن نبی دی فرما برداری کرن اگر اصلا لوگیں زندگی اپنی ملزیدی گزارنی ہائی میرے پیارے دوستو تُسا سوچو پھر خدا دا پیغمبر کس واسطے آئے اللہ نے انسان دے رہنمائی واسطے خاص میں حربانی فرمائیے جو کتاب بھیجیے اور کتاب دے نال خدا نے استاد بھیجے استاد نے کتاب کو پہنچائے کتاب کو پڑھائے کتاب کو سمجھائے نال نال کتاب دے اتے عملدہ نمونہ پیش فرمائے اے جی میں بندہ بازاروں مشین خرید کر رہے تے دکاندار ہدایات دے کتاب نال لیندے انہیں ہدایات دے مطابق زندگی گزرے سو مشین استعمال کرے سو مشین دا فیدہ تھیسی اپنی مردی نال چلے سو تا نقصان کرے سو اے میرے پیارے دوستو خدا نے تولی میری جب مشین تیار فرمائیے انسانی مشین دے استعمال واسطے خدا کتاب نال بھیجیے کتاب زی سمجھا من واسطے خدا نے نال استاد بھیجے اسا ہوں کتاب کنے رہنمائی گھرنیے استاد دی تعلیمات تے ہدایات تے عمل کرنے جی رہ بندہ عمل کرے سی مشین اچھی چل سی اندھے فوائد حاصل تھیسن دنیا اچھ کامیاب تھیسو آخرت اچھ کامران تھیسو اے ہی ساری بات اے ہی ساری غرض و غایت جہلے واسطے تُساں حضرات کو انہیں دعوت دیتی ہے تُساں تشریف گھنائیو تُساں حضرات دے اعزاز اکرام واسطے انہیں دعوت دا انتظامی کیتے جسمانی غزاوی ہووے تے روحانی غزاوی ہووے ہر قسم دا فائدہ تھی منیے میرے پیارے دوستو خدا قرآن مجید دے اندر نبیین دی بے صد دا مقصد یہ بیان پیا فرمین دے میں خدا پیغمبر تا ہوں بھیجن وما ارسلہ من رسول اللہ لیتاہ بِعزن اللہ نبی آیا تا ہوئے جو میرے نبی دا آکھا منو نبی آیا تا ہوئے میرے نبی تے اعتماد کرو نبیین دی آمد دا مقصد یہ جو نبیین دی فرما برداری تھی وے میرے نبیین دی فرما برداری تھی وے میرے ن بندہ من چاہی زندگی نہ گزارے اندر نال بشری تقاضے بھی ہونن بندے دے نال نفسانی خواہشات بھی ہونن نال نال بندے کون شیطان ورغ لیندے شیطان اغوا کریندے اسکن غلط کم کرویندے اسا لوگ شیطان دے آکھیتے لگ پونے ہیں اللہ پاک نے ساری رہنمائی واسطے خاص کرم نوازی کی تیئے اللہ نے اپنا محبوب پیغمبر سارے واسطے بھیجے ہر دور دے اندر نبی آنے رہ گئے ولے کل قوم انہاد ہدایت در رستہ لکھینے رہ گئے خوشکشمت لوگ رہنمائی پینے رہ گئے نبیین دی تابداری کرینے رہ گئے آخرت دی کامیابی دہ سمرہ پینے رہ گئے میرے پیارے دوستو سارے واسطے تک خدا دی ولی مہربانی تھئیے اللہ ساکو نبیوں عطا کی تے جرہ نبیاں رسول اللہ سردارے کتابوں عطا فرمائیے جلی کتابانی سردارے دین و عطا کی تے جرہ دین اندر سردارے سارے نبی دی شان دا مقابلہ کوئی پیغمبر نہیں کریندہ سارے نبی دے مقام دا مقابلہ کوئی پیغمبر نہیں کریندہ سارے نبی دی عظمت رفت دا مقابلہ کوئی بزرگ ہستی نہیں کریندی سارے نبی دا مقام خدا دی ساری خدای کنے اچھائے اللہ دی ساری مخلوق کے جو بلند و بالا ہے سارے بزرگ نعیم اقیدہ کتاب سنت دی سراحت ایمے ہے اقابردہ نظریت موقف ایمے ہے دوسرہ حضرات تک ہمیشہ ایو سچی گل پہنچینے ودے ہیں لوگو ان نعمت دی قدردانی کرو جو خدا توکون شان والا پیغمبر اطا کیتے جرہ قدردانی کرے سی اللہ پاک وی ان دی قدردانی کرے سی جرہ سنہ نبی نال محبت کرے سی خدا ان دی نال محبت کرے سی جرہ سنہ نبی دی آکھیتے چل سی نبی دی اتباع کرے سی اکو خدا دی پیروی ملوے سی خدا دی اطاعت ملوے سی دنیا ان دی چنگیں گزر سی گھر دی اندر سکون مل سی کاروبار برکت والا تھی سی بچے نیک تھی سن قبر جوے سی کامیاب تھی سی حشری ویسی کامیاب تھی سی اللہ پاک نے فرما بردار بنجے واسطے بہشت برین جرنیمتہ تیار کیتے اللہ توکوی نصیب کر رہے تھے ساکوی نصیب کر رہے اچھی امین نوے آدھے ملکی امین نوے آدھے چھکی امین نوے آدھے میرے پیارے دوستو این نعمت دی قدردانی کرو اللہ ساکو شان والا نبی عطا کیتے اتنی ورئی نعمتیں جو خدای نعمت دا تذکرہ کر کے آپ احسان پہ جیت لیندے لَقَذْ مَلَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلِينَ اِذَا بَاسَ فِيهِمْ رَسُّوْمْ لَا پکی گلے میں مومنہ تے بڑی ملت لائیے کہ میں انہتے اندر اپنا پیغمبر بھیجے حالانکہ خدا جا نعمت تبہو ہن احسانات ونہن بین احسانات کو جتلاوے ہاوی حق حق بندہ ہا جتلا سکدہ ہا لیکن خدا کئی میں احسان کو جتلے نہ نہیں این نعمت تذکرہ کر کے ایو منت ایو احسان جتلے نہ پئے مومنوں ونی نعمتی وے جو میں توانے اندر اپنا پیارا نبی پھیجے اور نبی وی ایسا جو میں عرض پیا کرے نہ نبیاں رسولانا علین دنیوے میں گلگ دے تو اگر بخ زیادی لگی بیٹھی ہے تو اسے علین دنیوے پہل سادہ نبی نبیاں رسولانا سادہ نبی ولیاں غوشاں کتبانا سادہ نبی برگزیدہ حسٹینا سادہ نبی اللہ دی ساری مخلوق دا میں نہیں کھڑا آدھا سنہ نبی آ پرشاد کھڑا فرمیں دے جلاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الہ قائد المسلین ولا فخر میں رسول نہ قائدہ میں فقریہ نہیں پیادہ الہ قاتم النبی جینا ولا فخر میں ختم نبو ودہ تاج دارہ میں فقریہ نہیں پیادہ الاول وشافی ومشفا میدانِ قیامت دے اندر سب کلے پہلے سفر جمہ کرے ساتھ میری سفر قبول تھی سی میں فقریہ نہیں پیادہ میں سج بیان پیا کرے نہ اس وزدہ میرا عقیدہ میرے وڈے بذرگ ناقیدہ اکابر علماء دیوبندہ عقیدہ اہل سنت والجمادہ عقیدہ مدنی کریم چونہ طبقہ نے سردار دعا جہانہ نے سردار نبیہ تے رسولہ نے سردار نور تے بشر دے سردار اولین تے آخرین نے سردار کارخانہ کائنات دے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ اج تک پیدا تھا ہی نہ کیامت تک پیدا تھی سی بعد اس خدا بذرگ تو ہی کسو مختزر خدا دی ساری خدای دا مقام گھٹے تکل محمد دا مقام واد دے جرہ نبی اجری شان والا ہے او نبی دی امت دی شان والا ہے خدا قرآن اجھیک لفظ فرمائے حواج تباکو فرمائے میں اپنے نبی کو چونے تو کوئی چونے بلکہ اگر حاضر بیٹھے ہو اجھیک نکتے تے گل کرنے دا ارادہ پہ کرنے ہیں جو سارے نبی دا انتخاب تھے نبی نال جری شہدی نسبت تھے یہ اوندہ وی انتخاب سارے نبی علیہ السلام دی نال تعلق والی ہر شہ منتخب چونی ہوئیے چھانٹی ہوئیے انتخاب اللہ آپ کی تے سنے نبی واسطے پہلے پہلے اللہ انتخاب کی تے تو میں اے انتخاب کر رہا کہ میرا محبوب کرے تب کے وچو آوے سارے مخلوقیں جو وجہ مخلوقات ترائحن جنہ کو زویل اکول آہدن انہ کو خدا اکل عطا فرمائیے وہ ترائح مخلوق کا ان انسان جنات اور ملائکہ توجہ کر بہت سے اللہ دا ٹائم تھوڑائے تگال ذرا لمبی ہے تو وقت خطرہ اے ہے جو توری دعوت تھر نہ بنیے وقت تھر گئی تو پیچھے تو وقت کھانا سکسو وقت پریشانی تھی سی انہیں وقت خیر پریشانی کہیں یہ چوا کے تقیم مدر سے دے طالبے دو دیوا پٹھے سن یہ تو وقت دے دوسرے جلدی توجہ کر باؤ پوری توجہ ای پاسے ہووے تاکہ پہلے روحانی غزا ملونیے و جسمانی غزاوی ملوے سی اگو انشاءاللہ ترائے مخلوق کا اکل والیا انہ دا مقام باقی مخلوقاتی چو اچاہا فرشتے سمجھے نہن سالی شان زیادہ ہے جناتہ دہن سارا مقام زیادہ ہے انسان شہدہ آدم چپ کی تھی کھڑے جو اصا مٹی کنے پیدا تھے ہیں اصا اپنی برتری دا کیہاں نا پہ گھنوں پتہ نہیں ساری حیثیت ہے بھی سی یا قائنا اللہ پاک کمال مہربانی فرمائیے اللہ پاک نے آدم کو پیدا کی تے تے انسان بڑا کے پیدا کی تے پتہ لگ گیا سارے مخلوقیں میں جو برتر انسان ہے آلہ انسان ہے اشرف انسان ہے برتر تے بہترین علین نیوے یار تو انہی تعریف خدا پہ فرمین دے میرا بندہ میں تری شان سارے مخلوقیں کنے زیادی بنائیے انسان کو آدم اشرف المخلوقات انہ درجہ اچھا ہے ساچے قرآن مجید یا کئی آیتاں انسان دی افضلیت بشریت اشرفیت دے ہوتے آیاں کھڑین اللہ پاک آپ تعریف پہ فرمینن آپ بیان پہ فرمینن او مخلوق دا مقام کتنا اچھا ہو سی یعنی تعریف اللہ آپ چاہ فرمائے اوہ الگت کرمنا بنی آدم اصلا آدم دے بچے کو زیادی عزت عطا کی تھی آدم دے اولاد کو زیادہ مقام عطا کی تا بے مقام دے فرمایا میں ساری کائنات جا مخلوقیں پیدا کی تا ساری کائنات جا چیزیں پیدا کی تا کئی شہیں کو جمعے والے دن پیدا کی تے کئی کو میں ہفتے والے دن پیدا کی تے کئی کو اعتوار سومارت منگل والے دن پیدا کی تے کئی کو بچ جمعرات پیدا کی تے لیکن دن میں جو افضل دن جمعے لہا اس وقت میں آدم کو پیدا کی تے تے جمعے والے دن پیدا کی تے آدم دا مقام اچھا ہے بے مقام تے فرمایا جیری شہ بنائیم حکم دے کے بنائیم حکم دے لگیاں اوہ بن دی گئیے جلے آدم دی تخلیق دا ٹائم آئے میں آدم کو اپنے ہتھے نال پیدا کی خلق تو بے یدیہ کما یلی کو بے شانے ہی انسان اللہ پاک دی قدرت دا عظیم کرشمائے عظیم نمونہ ہے انسان دا وڈا مقام بے مقام تے تا قسمائے پیچیں دے وَالتینِ وَالزَیْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں کو تین دی قسمے زیتون دی قسمے تُورِ سینہ دی قسمے تے بلاتِ امین دی قسمے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِیم میں انسان کو پیدا کی تے تے داڑے سونے تھاں چے وچ پیدا کی تے کئی شای اتنی سون ہی نہیں جتنا انسان سون ہے بھی حدیثی چاہے حضرت مولانا عبد الرحمن شایدو رحمان اور رحمان نائن آئے بیٹھنا چاہے ایک اے مولانا عبد الرحمن بھی آئے مولانا عبد الرحمن وچ میں غریب ایک عبد الحمید فس کیا اچھا چلو کتا ہی کوتا ہی تھی سیتا میری اصلاح کرے سنچا حدیث کت سے دی اندر آئے اللہ پاگ نے فرمایا جلے میں آدم کو پیدا کی تے اپنی شکل تے پیدا کی تے اللہ سے یہاں تُو تے شکلیں کرے پاک ہیں تیری شکل کے جیوں سے فرماے بنداتے کو سمجھا ہوں تیری شکل جائیں میری شکل نہیں تیرے جسم جیا میرا جسم نہیں تیرے آزا جائیں میرے آزا نہیں میری ہر شئے میری قدرت دی شان دے مطابقے اگر میری کوئی ظاہری شکل ہووے ہا تو ایوے ہووے ہا جی میں آدم دی شکل ہے اتھو اندازہ کر جو انسان دا مقام کتنا اچھائے جب انسان دا مقام اچھائے تو اللہ نے نبییں کو بھی انسانیں بھی چوچل نہیں سردے بیٹھے ہو نبی کری مخلوق کی چوائیں زون الالا چاہیار چھکیا الالا چاہیار فرشتیا نا مقام دا گھٹے میرا پیارا نوری تخوادے میں خدمت کھڑ کریں فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ مقام انسان دا اچھائے مقام آدم دا اچھائے فرشتے تا خدمت پہ کریں سچے جلدی علاؤ یار مل کہلاؤ یار اس واسطے قرآن مجید گواہی پیار رہن دے سورت ابراہیم دی آیات اچھ آگئے سارے نبی اعلان پہ کریں دے دنیا دے لوگوں جو میں تسا آدم دی اولاد اساویئی میں آدم دی اولاد ہیں تمام نبی انسان انہوں پہلے پہلے انتخاب تھے اللہ نے اپنے محبوب واسطے انتخاب کی تے کہ میں اپنے محبوب کو پیدا کرا تھا انسان نے بھی چکرا نوجہ انتخاب پیاتی دے نبی علیہ السلام دا کیونکہ آپ دی شان اچھی ہی آپ دا مقام اچھا ہا آپ دا مرتبہ اچھا ہا میں اپنے محبوب کو کیڑے خاندانی جو پیدا کر رہاں کیڑے قبیلے میں جو پیدا کر رہاں مسلم شریف دی ایک حدیث دے اندر آئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کائناتی جو حضرت آدم نو چونیا حضرت آدمی جو حضرت عبراہیم کو چونیا حضرت عبراہیمی جو حضرت اسمائیل کو چونیا حضرت اسمائیلی جو بنو کنانا کو چونیا بنو کنانا بی جو بنو قریش کو چونیا بنو قریشی جو بنی حاشم کو چونیا میرا قبیلہ بنی حاشم بن گیا میرا خاندان بنی حاشم بن گیا بنی حاشمی جو اللہ نے عبدالبطرب کو چونیا عبد المطرب دے تیرہ بیٹے اللہ نے چنیا تے جناب عبداللہ کو چنیا سوڑے نبی فرمائے اللہ نے ساری کائنات جو انتخاب کیتے تے پھر میں محمد کریم دا انتخاب کیتے سوڑے نبی شانوالا نبی دا خاندان شانوالا نبی دا قبیلہ شانوالا سوڑے نبی دا گھرانہ شانوالا سوڑے نبی دا لدہ شانوالا سوڑے نبی دا بابہ شانوالا تسوڑے محمد دی امم ایشان سچے اچھی علا یار وقت ہوئی آتا میں تک تفصیل نالحال سونا وہا جلے حضرت عبداللہ جوان تھے کئی لوگ پیش کش کرنے رہ گئے ہیں عبداللہ سارے گھر رشتہ کرچا عبداللہ سارے گھر شادی کرچا کئی بار شاہیں حضرت عبدالمطلب کو پیغام بھیجوایا اپنے بیٹے عبداللہ دی شادی واسطے اگر تو آکھیں تو اپنی بیٹی پیش کرنے ہیں شادی کرچا حضرت عبدالمطلب فرمین کوئی نہ کوئی نہ اپنے خاندان قبیلے کرسوں باہر رشتہ نہ کریں دے باہر اصلا شادی نہ کریں دے چنانچہ مقدر جاگے سیدہ بی بی آمینہ دے اے جناب عبداللہ دی کوہار بن گئی پاک پیغمبر علیہ السلام دی اممہ جو بننی ہائی پھر اللہ پاک نے انتخاب کی تے ان اممہ دا انتخاب ہی تھی گئے میں اپنے محبوب کو دنیا دے اندر بھیجا تکیرے مہینے جو بھیجا خدا نے مہینے دا انتخاب کی تے کہ نبی دا جمنہ تھی وے تا ربی الاولی تھی وے سن دے بیٹھے ہو ملاد کھڑا پڑنا آج دے بندی دا ولادی سن تکو پتہ لگے جو دے بندی نبی سن کو کیم ہے پیمنہ اندن ان ربی الاول دے بعد وقت انتخاب پہ تھی دے جو میرے نبی دا جمنہ تھی وے تا دن کے رہوے لہارہ کہہ رہوے اللہ پاک نے لہارہ دا انتخاب کی تے سوموار کیڑا علاو یار علماء بیٹھے ہیں لیکنے پوچھا ہے تو کڑا سیسن ہفتے دن لہارہ کتنے ہیں تو پتہ گئے نہیں ہفتے دن ہی کتنے ہیں جمرات بدھ منگل سوموار اتوار ہفتہ جمع کتنے نہیں تھی گئے اٹھ صوفیہ دے اٹھ جمع ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمرات کتنے نہیں تھی گئے ساتھ نہیں ہیں نا ستے نوارے میں جو جراولی فضیلہ تلا رہاڑا ہے اور جمعہ دائے کڑا رہاڑا ہے لیکن سنہیں نبی دی چوکے ہر شئے وچ خصوصیتیں انفرادیتیں امتیازیں اللہ فیصلہ کیتے میرا محمد شان والا میرے محمد دی نسبت دی ہر شئے شان والا اللہ پاک نے ایک نرالاتِ انک عجب فیصلہ فرمائے کہ میں اپنے محبوب کو بھیجے ساں تا سوموار نہیں بھیجے ساں اس وقت علماء لکھ دن جرا سوموار تا نہیں ہڑا ہے یہ منفرد شان رکھیں دے تو اسے توجہ محبوب کو بندے میں آسن ویسن پہ ہے یہ جارے آنے وینے پہنے علاقے دے بندے ہیں نمہ بندہ میں آیا کھڑا منفرد دی ہڑا کے رائے جلدی علا یار شہیدہ جمعہ کرے ڈفار تھے مہینہ کے راہا اچھنے میں بلیں دے شہر کے راہا مکہ پاک مکہ پاکی شان والا تے ربی اللہ والی شان والا تے سوموار تا نہیں ہڑی جلدی علا یار اچھے علا یار ربی اللہ والا مہینہ سوموار دی راہتے تے صبح صادق دا ٹائی میں جو پاک پیغمبر دے جمال دا زور تی گیا مجو سے اندے آتش کا دا بوج گئے نو شیروان دے محل دے کینگرے ٹھائے گئے حضرت ابھی دنیا تے آئے تے زبان تے اللہ دا ذکر موجودے دیارہ کے راہا اچھی بول یار اس واسطے حدیث پاکی شاہے نبی علیہ السلام سوموار والے دیوحار روزہ رکھیں دے ہم صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کو خاص وجہ سوار دا روزہ کیوں رکھیں دے ہو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک اليوم اللذیب اللطفی اے میرے جمن دا دنے میری پیدائش دا دنے اے میرے ملا دا دنے اللہ نے میں کوئی دنیا دے اندر بھیجے سوموار والے دن بھیجے اس واسطے میں محمد شکرانے دا روزہ رکھیں نا اصل سنت اے ہائی انہوں تے عمل کا ہی نہیں کیتا لوگ بے پسٹور پہ ہیں مٹھائیں شٹھائیں ونڈا لگیں مرچے چلنا ونڈا لگیں دول وجہ ونڈا لگیں یہ اوکھی سنت ہے ہی نا انہوں تے کون عمل کرے بھبندہ روزہ رکھی بیٹھر آوے نبی علیہ السلام بھی سنتی میں ہائی آپ ملاد والے دی روزہ رکھیں لیں اللہ تو کوئی توفیق دے ہوئے تا توسا ہی رکھا ہے رکھ سو جلدی علو یار یہ تو معلوم تینے سونوار دی بھی ونی شان ہے بھی حدیث پاک دے اندر ایک عجیب چیز آئیے حضرت ابھی علیہ السلام نے فرمائے بندے دا عمل رب دے دربار جدے اندر پیچھتی نے جنے پیچھتی نے تا سونوار والے دن پیچھتی نے میں محمد سونوار دا روزہ رکھے نا میرا دل چاندے میرا عمل رب دے سونوار پیچھتی وے میں روزہ نال ہوں روزہ اللہ کو ونی پسند ترائے درباریں جی تھا بندے دا عمل پیچھتی نے پکابو یہ موضوع تھا نہیں میں سرخی پہ سنیں بندے دا عمل پیچھتی نے رب دی درباری پیچھتی نے امتی دا عمل پیچھتی نے سنیں نبی دی درباری پیچھتی بندے دا عمل پیچھتی نے تے اپنے والدین دے سامنے پیچھتی ترائے جنہیں تے بندے دا عمل پیچھتی تا وے دے تو سوموار والے دن یا جمرات والے دن یہ ارض آمال تھی دے انہا تذکرہ حدیث اچھ آیا ہوئے اس وقت یہ ارسا انہا عقیدے دے قائل ہیں ارض آمال برحق کے نبی علیہ السلام سوموار والے نمار تو ہوئی روزہ رکھے لے ہن جو ایپ آمال دی پیشیدہ لی ہارا ہے تو اگر این نمار تُسا روزہ رکھو تو اے ولی شان ہے انہا بڑا عجل ثواب ہے اور سوموار ودی چونکہ خاص نسبت تھی گئی ہے اس واسطے اللہ پاک نے بیاوی کئی چیزاں سوموار والے دی منتخب چاہ کیتے ہیں سوموار والے دی کو سننے نبی واسطے منتخب چاہ کیتے ہیں حضرت ابیدہ جمعہ مبارک تھیا دن سوموار حضرت پیغمبر روزہ پہ رکھے نن دن سوموار حضرت ابی علیہ السلام نے حجرت فرمائی دن سوموار بلکہ پیغمبر تے وحدہ آغاز تے دن سوموار پیغمبر نے نبوہ دا اظہار تے اعلان کی تے دن سوموار حضرت ابی نے حجرت فرمائی دن سوموار سونا پیغمبر مدینہ منورہ آیا دن سوموار حضرت ابی دی وفات تھا یہ دن سوموار حضرت ابی دی رہلت تھا یہ دن سوموار میرے پیر سدھی کے اکبر دی رہلت تھا یہ تا دن سوموار اس واسطے سارے کئی بزرگ آقابر اتمنہ کریں دے رہ گئے کتابے جی لیکھے نے جو اللہ ساکو موتنے میں تا سوموار دی سردے بیٹھے ہو کہنے میں پیس مندے اے والترہ سردے ہوئے نہیں جڑا مائکڑا کریں نا اللہ ساکو موتنے میں تا سوموار والے نہیں آخر کو خاص چان ہے جو اللہ اپنے محبوب کو جو اپنے کلو سنوائے رہا سوموار دا ہا اللہ ساکو سوموار دی موتنے میں کئی بندے چوب کی دی بیٹھن چلو میں تو سا کہیں میرے رہاڑے اپنے واسطے چمانگو میرے واسطے سوموار دی موت چمانگو ساکو سوموار علی موت پسندے جو نبی سہی دی وفات دا رہا ہی جو ہے گل سمجھانی پی ان مہینے دا انتخاب تھی گئے دن دا سوموار دا انتخاب تھی گئے دن دا انتخاب تھی گئے حضرت طبی دے جمن دا انتخاب تھی گئے حضرت پیغمبر دنیا دو تے تشریف گھنن پاک پیغمبر ہن انسان لیکن تیرے میرے جھے نہ ہانی سنن نبی دا مقام اچھا ہا سنن نبی دا درجہ اچھا ہا سنن نبی دی شان نیرالی ہے قدم قدم تے سنن نبی نا خصوصیاتن قدم قدم تے پیغمبر دے امتیازاتن قدم قدم تے نبی علیہ السلام دے شان اچھیتے نیرالی ہے پاک پیغمبر دی ہر ادا نیرالی ہے کہیں شاید دی اندر امتی نبی دا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں امتی دی حیثیتی نہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں جی ری شدہ پیغمبر نال تعلق ہے اللہ پاک نے انہ کو منفرد مقام اتا کی دی گلسہ میں جانی پئی ہے ان نبی علیہ السلام دی بچپن اور بچپن دے بعد لڑکپن لڑکپن دے بعد جوانی شباب شادی دی ضرورت تھا یہ اللہ نے خدیجہ تلقبرہ تا انتخاب کی تے میں خدیجہ کسون محمد دی کوان بنا ہوں بلکہ بی بی دے دل جی خدا اے آپ دا یا پیدا کی دا جی تُساں شادی دا اظہار آپ چاہ کرو بی بی صاحبہ بیوہ ہی اور بڑی مالدار خاتون ہی بڑی افیفہ طاہرہ بڑی ناعلیمائی ہی کئی بندے رشتے دی پیش کش کریں دے ہن درخواستہ پیش کریں دے ہن آرزو تمنا ظاہر کریں دے ہن حتیٰ کہ ابو جہل میں پیغام پھجوایا ہا خدیجہ میرے نال شادی کر بی بی نے انکار کر لیتا میں شادی نہیں کریں نبی علیہ السلام دا ذکر خیر آیا سیدانے پیغام آپ پھجوا لیتا سنے کو آخو اگر کرم نوازی کر رہے میں کو قبول چاہ فرماوے تمہیں خدمت واسطے حاضرہ کئی بندے سیدہ خدیجہ نو آکھن لگ گئے خدیجہ ابو جہل مکہ دا سردارے بڑا مالدارے انہاں رشتے دیگل کیتی تے تمہیں انکار کر لیتے محمد کریم تا غریب یتیم آدمی ہے تمہیں رشتے دا پیغام آپ کی میں بھیجوا لیتے سیدانے فرمائے ابو جہل کائنا تا پت تمیز آدمی ہے بے حیاء آدمی ہے میں شادی نہ کریں نی تمہیں محمد کریم دیگل کریں نیو میں کوئی مکہ دی سرزمین تے محمد جیسا شریف نظر نہیں آیا اصل بات یہ ہے جو انتخاب اللہ آپ کی دکھڑا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا حرم بڑ گئی نبی دا بھرم بڑ گئی نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر رہ گئی کجرسے دے بعد بی بی خدیجہ تلکبرا رضی اللہ عنہ دا انتقال تھی گیا آپ نے بی بی سودانال شادی فرمائی اندھی عمر زیادہ ہے نبی علیہ السلام دا ارادہ تھی یا میں بھی شادی کران کم عمر لڑکی آوانیے نوجوان آوانیے میں محمد کو دیم سکھے سا اور میری امت دے عورتیں کو سکھے سی حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے جبرائیل علیہ السلام میرے کلو جنت دے کپڑے دے اندر تصویر لائے آیا اللہ پاک فرمینے میرا حبیب میں عورت دے انتخاب کی تے تسانے کو میں شادی پیا کروینا خواب دی بات ہے ہی حکرات جبرائیل تصویر گھنائے تولہ انتخاب صحیح ہے میں رشتہ کرانے تھے تیاراں تری جنوہار جبرائیل علیہ السلام حالت بیداری دے اندر آئے پاک پیغمبر کو جنت دے کپڑے دے اندر ہک عورت دی تصویر لکھائیے اللہ فرمائے میرا پیغمبر تیری کوار پیا پڑھوینا تیری شادی پیا کروینا سنے پاک نبی علیہ السلام نے فرمائے ابو بکر دی بیٹی آئیشہ ہائی آئیشہ نال میرا رشتہ تھی گیا آئیشہ میری بیوی بڑھ کے میرے گھر دے اندر آ گئی جلے میں صدی کا دا چہرہ لٹھے میں نوہ رب قدوس دی کا سمیں اور جبرائیل دے ہتوالی تصویر آئیشہ صدی کا دی تصویر ہائی انتخاب کا انہاز فیصلہ کہنا اچھیلا آیا ایک ہی میں تھی سکتے جو نبی پاک ہوئے تھے نبی دی بیوی پاک نہ ہو لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت ابی پاکے سنے نبی دا جسم پاکے نبی دا لباس پاکے سنے نبی دا گھر پاکے سنے نبی دا حجر پاکے حضرت ابی دے حجر والا بستر مبارک پاکے نبی دا بستر پاکے تے نبی دی بستر والی بیوی کیویں نہ پاکے اللہ دا بندہ خدا نبی دے جسم تے گندی مکھی نہیں مہورنے نہ جرہ خدا گندی مکھی نہیں مہورنے نہ بستر والی بیوی کی میں ناپاک لے دیں صلاقیدہ نبی پاک نبی دی گھر والی بیوی پاک سچے جلدی علایار اچھی علایار ملک علایار اور ایک بی 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 ہے انہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونہ نکاہتاں پیغمبر نال آسمان تے خدا آپ پڑھا لیتے اندازہ کرو یہ تو معلومتی نہیں سننے نبی واسطے ہر شیئے دا انتخاب اللہ آپ فرمائے گل سمجھانی پیئے اگر پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ گئے اندازہ انتخاب بھی اللہ آپ کی سچے جلدی علایار بلکہ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک کیجئے مضمون آیا ہوئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا بھی انتخاب کیتے میرے دوست نے بھی انتخاب کیتے میرے صحابہ دا بھی انتخاب کیتے میرا انتخاب کیتے نبوت واسطے کیتے میرے دوست نے انتخاب کیتے میری دوستی واسطے کیتے میرے صحابہ دا انتخاب کیتے میری رفاقت واسطے کیتے میرے صحابہ دا انتخاب کیتے میری قرابت واسطے کیتے کئی کو میرا سسرال بنا لیتا کئی کو میرا داماد بنا لیتا نبی اپنی مردی نال رشتہ کریں نبی نہیں تے رشتہ دیں نبی نہیں نبی رشتہ کریں دے ربزی مردی نال کریں دے نبی اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے اوہی رب دی مردی نال دے دے اصلا رشتہ کرنے ہیں اپنی سوچ نال برادری دی صلاح مشور نال اپنے پیو ڈالے نال سوچ سمجھ کے صلاح کر کے رشتہ کرنے ہیں نبی رشتہ کرنے ہیں خدا دی مردی سچے الوا یار چکے بولیار نبی سہیں دے جنہیں سور پنجن نبی نہیں بنائیں خدا بنائیں کہیں بنائیں صدیق نبی دا سورہ خدا بنائیں عمر نبی دا سورہ خدا بنائیں ابو صفیان نبی دا سورہ خدا بنائیں عثمان نبی دا دہرہ دامادے خدا بنائیں علی نبی دا دامادے خدا بنائیں نبی علیہ السلام فرمائے میں عثمان نال جو بیٹی دی شادی کی تھی اپنی مرزی نال نہیں کی تھی ما زوجتہو اللہ بالوحی آسمان دی وحی اتر دی ہی میں بیٹی دا رشتہ کرنے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے گھر نبی دی ہک لخت جگر سید آدھا کچھ عرصے دے بعد انتقال تھی گئے سنی تشریف گھنائن حضرت عثمان موجھتیا بیٹھے آپ نے فرمائے عثمان کیوں پریشان نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ از قدل یا رسول اللہ جناب بہربانی فرمائی ہی بیٹی دا رشتہ لیتا ہا جناب دی بیٹی دا انتقال تھی گئے میرا رشتہ ختم تھی گئے میرے والتے بڑی پریشانی نکل لیں حضرت عثمان فرمائے عثمان پریشان تھی مندی ضرورت ہے میں لکھلو جبرائیل علیہ السلام آئے جبرائیل نے آکے پیغام دی تے اللہ پاگرے میری بی بیٹی دا نکات تولے نال آسمان تے آپ کر دی تے ایڈو نکاہن جرے آسمان تے تھے ایک سیدہ زینب دا نکات سنے نبی نال تھے آسمان تے تھے خدا پڑھائے ایک نبی علیہ السلام دی بیٹی دا نکات ہے حضرت عثمان نال تھے آسمان تے تھے خدا تے تھے اتو اندازہ لگ کرو جو پیغمبر اپنی مردی نال کوئی کم نہ فرمیں دے ہن نبی رشتہ کریں دے خدا دی مردی نال کریں دے نبی کہیں کو رشتہ دیں دے خدا دی مردی نال دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتہ منگے تے نبی علیہ السلام گھر صلاح منگ کی دیئے واپس آکے نبی علیہ السلام نے رضا مندی تا اظہار کرنی تا اللہ پاک تا فیصلہ تھی گیا میرا پیغمبر علی کو بیٹی دے ہوچا نبی علیہ السلام ہا کرنی تھی علی تیاری کر میں محمد نکاح کرنی نہ حضرت علی فرمین نے میں بازار کیا بی ضروری سامان کھننا ماں ضرورت جا چیزہ خرید کر رہا ماں نبی صلی اللہ تعالی اے لی تو اپنی تیاری کر میں اپنی بیٹی دے سامان واسطے ابو پکر صدی کو بھی دیئے سا سنین دی چھوٹی صحبزادی دا سارا سامان خرید کرن والا ابو پکر صدی کے مدینہ دے بازار ہی جو سامان کھننا ہے چار پائی کھننا ہے گدہ کھننا ہے رزائی کھننا ہے نبی علیہ السلام دی بیٹی دا تکیہ کھننا ہے جا نماز کھننا ہے مسلح کھننا ہے وزو دا لوٹا کھننا ہے نبی علیہ السلام پسند فرمائے آپ نے پھر شادی دی تاریخ مقرر کرنی تی ہے شادی دا دن آگئے حضرت علی دولہ بن کے پیان دے سیدہ فاطمہ تزہرہ خان خاتون جنت کوار بن گئی ہے حضرت انس کو پیغمبر بھیجے انس جلدی جا یا رسول اللہ کے لے پاس جاما آپ نے فرمائے فدع لی ابا بکر و عمر و عثمان ونبو بکر عمر عثمان کو صدع اجسالی شادی تھیری پیئے اے نا آمن تصالی شادی ٹھانی کا ہے نہیں حضرت انہ سادے میں ابو بکر عمر کو حال ون چھڑائے سدھی کی اکبر دوردہ ہویا بارکاہ نبوہ دے اندر آگئے روایات دے اندر آن دے حضرت علیوی مسجد آگئے پیغمبر بھی مسجد آگئے ابو بکر صدی کی مسجد اندر پہنچے یا رسول اللہ جلدی جلدی طلب فرمائے وے خریت ہے سنے پاک نبی نے فرمائے صدیق اللہ نے فیصلہ کی تے میں اپنی بیٹی دی شادی علی نال پیا کرےنا میں محمد نکاح پڑےنا فَإِنِّي عُشَدُكُمْ إِنِّي قَزَوَجْتُ فَاتِمَةَ مِنْ عَلِينَ میں نکاح پڑےنا تُسْمَنِی بیٹی دے نکاح دے گوابانوانیو فیصلہ کہنا ہے انتخاب کہنا ہے عمر کہنا ہے حکم کہنا ہے اگرے لوگ اچھے نوہمینہا پیغمبر رشتہ کرے ہا اگرے لوگ اچھے نوہمینہا خدا انتخاب فرمائے ہا خدا علی دے انتخاب کیتے علی شان والا خدا عثمان دے انتخاب کیتے عثمان شان والا خدا عمر دے انتخاب کیتے عمر بھی بولے نا نہیں وے خدا ابو بکر دا انتخاب کی تے ابو بکر بھی جلدی علا یار ملک علا یار حضرت طبی علیہ السلام نے دوپندے مستدر خاص کی تی یا اللہ دوپندے بڑے نامی گرامی انہمی جو جرہ بندہ تینوں پسندے اسلام دے قلب باستی اتا کر نا دوپیش کی تینے بندہ ہکم انگین ہے اللہ او بندہ دے جرہ بندہ تیکو پسند ہو رہے او بندہ دے جنرال اسلام کو غلبہ مل لے اتو اندازہ تینے پیغمبر کوئی فیصلہ آپو نہ فرمے دے ہن ہر فیصلہ خدا دا آنہا پیغمبر تسلیم فرمے دے ہن نبی علیہ السلام جلے دونا پیش کیتن اللہ پاک نے ابو جہل دے برے نسلی تے میرا پیغمبر دشمن آدمی ہے انا دی بغیز آدمی ہے انہیں دلی تعلی بغضے ایک علمہ نہیں پردہ اینکنے تواکون تولے دین کو فیدہ نہ تھی سی جلے پیغمبر کو پتہ لگے جو ابو جہل بدبختے دین دشمن ہے اندی آمر دا کوئی فیدہ کائنی پیچھے سوڑے نبی نے والکل ہے عمر دنا دوبارہ پیش کی اللہم اید الاسلام بی عمر بن الخطاب خاصا اللہ اچھا خاص کر عمر تا نیچا ایتا دل دا صاف ہے ایتا نید دا چنگائے ایتا صاف دل آدمی ہے اندی دلی تا سارا بغض کائنی اینکنے تا ساکو فیدہ تھی سی اینکنے تا دین کو فیدہ تھی سی تکویت ملسی غلبہ ملسی عمر تا نیچا حضرت طبی علیہ السلام نے بودھ والے دن دعا کی تھی نبو ودہ پنجمہ سالے تے بودھ دا دن نیتے دیگر دا ٹائمی اللہ دی قسم مسلمانوں بودھ والے دن پیغمبر دعا فرمائیے صور جمعہ دا دن آئے عمر محمد قدم ویج کلمہ کھڑا پڑ دے نبی منگے خدا عطا کی تا گل سمجھا دی پئی ہے اور جی رب بندہ چنگا نہا خدا منع کر لی تے میرا پیغمبر نوستے دعا ہی نہ کروے چنگا بندہ نہیں ایتوارے نادہ نہیں اینکنے تا دشمنی دا خطرہ ہے ایتوارے نال وفا نہ کرے سا اب عمر چنگا بندہ ہاں خدا انتخاب کر کے عطا کی تے خدا دا فیصد سچے سنے محمد دی دعا حق کے جلدی نوے بولے لے ساری دنیا نبی دے درد آپ پہ آئیے عمر آیا نہیں نبی منگے خدا عطا کی تے انتخاب کہندہ ہے چکے بولیار اچھی بولیار اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلے پیغمبر دی صحبت ہی جا گئے تھے سنے نبی انہیں دا تذکیہ فرما لیتے انہیں کو تعلیم لیتیئے تھے انہیں کو تربیت کی دیئے تھے انہیں کو قرآن پڑھائے انہیں کو شاری شریعت دے مسئل سمجھا لیتن دین پڑھا لیتے انہیں دے عمل کو دے کے پیغمبر نے تصدیق فرما لیتیئے مہر لا لیتیئے انہیں دا عمل وی صحیح ہے پیچھے پیغمبر فرمائے اللہ پاک نے ابو بکر عمر نہائکو میں محمد دا وزیر مشیر بنا لیتے تو دا غور فرماو حکومتہ جلے وزیر مشیر بنینین بغیر سوچے سمجھے بنینے ہر بندے کو بنا لینے علاو یا جرہ بندہ حکومت دا غدار ہوئے او کو بنیسن یرا کل دشمنی کرے او کو بنیسن جرہ بے جنو تے اعتماد نہ ہو وے حکومت کو اہدہ لیسی علیہ نا نہیں وے جار ہمیشہ باعتماد بندے کو اہدہ حکومت لیں دیئے اپنے وفادار بندے کو حکومت وزوزارت وست چن دیئے یہ میں ہے کہ نا ابو بکر عمر جو نبی دے وزیر مشیر پہ بندن اے نبی دے انہیں کو اعتماد کوئے نہ اے نبی دے وفادار کوئے نہ اگر وفادار نہن ود خدا کیوں فیصلہ کیتے جو تورے وزیر مشیر ہیں کو گل سمجھا دی بھئی اگر انہیں نبی دو بعد نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاندان نبوت دشمنی کرنی ہائی یا مال غصب کر گھرنہا یا حق کھامنہا یا جتی کرنی ہائی انہیں کو اے اہدہ ملنے ہا پیغمبر رشتے ناتے کرنہا نبی علیہ السلام دے قریب اے لوگ رحمنہا بلکہ میرے پیارے تُسا حضرات توجہ نوے پہ فرمیں دے گل سا جان سن دے لیکن قلب و جگرت لکھ کے نوے گھنویں دے گل سا جان یاد نوے کریں دے حدیث پاکی تبیہ بہت ونی اچھی بات آئی کھڑیے حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک نے میری تخلیق دے ٹیم جنت دا خمیر چاہتے جری جگہ دا خمیر میرے واضح چاہتے ابو بکر عمر دا خمیری اونجا تو چاہتے اندازہ کرو صدیق فاروق دا خمیر بہشت چوائے اندازہ کرو ان جان خمیر جنت اللہ ہوئے وہ بندہ غلط کار تھی سکتے یا گناہ کار تھی سکتے نوز باللہ من ظالک یہ تو وریشانا لوگ ہیں انہ دا خمیر جو پکمبر دے خمیر دے نار اور ایہ دا وجہ ہے جو وفات تبات انہیں جا کبران چھوڑے نبی دے روز مبارک دویچ بڑھ گئے جتھو دا خمیر ہا وہ تھی واپس وال گئے نا صحیح منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى جیجا دا خمیر ہا اللہ اونجگہ تے دوبارہ انہیں کو لوٹا رہی تے اور صحیح فرمائے قیامت تک دی رفاقہ تے یہ میرے کٹھے سمسن قیامت ورہ لہا جلے آسی سب کنے پہلے میں اپنی قبر جو کھڑا تھی ساں تو میرے نال ابو بکر عمر کھڑے تھی ساں یہ تو معلوم تھی نہیں قیامت تک دی رفاقہ تے انہیں کو کوئی نبی کا جدا کر سکدہ ہی نہیں گل سمجھا نہیں بھئی ایسے خوشخشمت لوگ تہن اتنے عظیم المرتبہ تہن انہیں در درجہ کتنا اچھا خمیر بھی ہکوہا تے والا کبران بھی کٹھے بن گئے ہیں تے قیامت تک دی رفاقہ تے کوئی سمجھا نہیں بھئی دنیا میں جو رفاقت رہیے سب کنے زیادہ رہیے زیادہ موقع انہیں نو حضرات کو ملیے انہیں نو دا مقام بہو اچھائے انہیں نو دی شان بہو اچھیے انہیں نو نبی دے قرابدارن نو پیغمبر دے جدیین نو نبی دے وزیرت مشیرن نو نو ندہ خمیر پیغمبر دے خمیر دے نال ملیا ہوئے اور نو نو حضرات پیغمبر دے خصوصی بندین نو بندے پیغمبر دے محتمدن اور نو بندے پیغمبر دے محسنن نو بندے نبی دے سورین رشتہ دے مڑ کمالے گھنڈ کمالے گھنڈ کمالے دا چلو کمال کی دی بیٹھے ہو حالی رشتہ کی دی بیٹھے ہو یلے تو علی دھی تھی سیپرنے سو پتہ لگ پوسیدیا مڑ کمالے یا گھنڈ کمالے کھا مڑ کمالے کھما مڑ کمالے پی مڑ کمالے پلا مڑ کمالے چنگے کپڑے پا مڑ کمالے کہیں کو جوڑا گھنوا دے وڑ کمالے چنگی جوتی پا وڑ کمالے کہیں کو گھنوا دے وڑ کمالے میرا پیارا کھا وڑ کمال نہیں کھا وڑ کمالے پی مڑ کمال نہیں پلا وڑ کمالے سونے کپڑے ٹھم کھا وڑ کمال نہیں کہیں غریب کو جوڑا گھنوا دے وڑ کمالے دودھ کھیر مکھن ملائیں آپ مکا وڑ کمال نہیں کہیں بے کو کھا وڑ کمالے اگر سچے اور حقیقتیں ساری دنیا محمد کا نے گھن دی رہیے ابو بکر محمد کو لے نہ رہے ہر شاہ پیغمبر دینا تو قربان کھڑا کریں دے ہر شاہ پیغمبر دینا تو قربان کھڑا کریں دے ادھی رات کو جو نبی علیہ السلام گھر ہو چلین کہیں انتخاب کیتے جو اوکھے ویلے دا یار کی کو بڑھا ہونے بولے نہ نا یہ حجرت والا واقعہ تو علماء سنے دوسرہ توجہ نوے فرمینے ہجرت والا دیرے والے مشرقین دا محاصرہا تے بدبخت تلواراں چاہیے کھڑے ہن تے نبی دی دشمنی جبار ہو آئے کھڑے ہن گھر دے دروازے تھے گھیرہ دیتی کھڑے جو پیغمبر باہر آوے تے نعوذ باللہ نعوذ باللہ سا حملہ کر کے ختم کرے سوں اللہ اپنے نبی کو اطلاع کر دیتی ہے میرا پیغمبر دشمن تے آئے کھڑے تُسا ہی میں کرو اپنا گھر چوڑ کے باہر لگے ونیو ترائے چیزا ہن جنہیں کابلے غور ہن کتنے ہاں پوری ملو توجہ کر باو پہلی گالتا اے ہائی جو میں جو ہون اتھو ونیا تے باہر دشمن دا محاصرہ ہے تے او تنواراں چاہی کھڑے ہیں میں کی میں ونیا کھو گل سمجھا دی ایک بات دو جی بات یا اللہ میں جو لگا ونیا تے میرے کلو مشرقین جا امانتا لا چین تے امانتا میں چائی ونیا یا نانے ما اے بدبخت آکسل نعوذ باللہ مسلمان دا نبی خیانت کر گئے یہ تے میری نبوت تے ہر فاوے سی سمجھا دی پی تری جی بات اللہ او کھا ٹائمے میں جو حجرت کرا کوئی رفیق ساتھی تا ہووے ہا سردے بیٹھے تری فیصلے اللہ نے آپ کی تا تری فیصلے اللہ نے جلدی اللہ یار تری فیصلے اے میرا پیغمبر پریشان تھی ملدی ضرورت کہیں نہیں تو ساکران مجید تھی تلاوت کر کے باہر نکلو نکلنا تو علا کم میں تو شمنہ کو اندھا کرنا میرا کم میں تتاکو خیریت نال پھوچھاونا میرا کم میں تو علا کوئی نقصان نہیں کر سا میری مدد میری نصرت میری حفاظت نوجی بات امانت علی میرا پیغمبر اپنے بستر تے علی کو سماو جا اے امانت علی دے حوالے کر دے ہو علی امانتہ لوگیں کو واپس کر کے انہیں پاتھ آوے سی نبی پاکے نبی دا بستر پاکے پیر علی سمن والاوی چھکی علاجا یار اللہ دی قسم مسلمانوں جرہ ابو بکر عمر کو مننے پیر علی کو نہ مننے میں ایک کو بیمان سمجھے اسا جی میں صدیق دے غلام ہیں امی علی دے بھی غلام سچے جی میں صدیق ملے دین نہ حصہ امی علی بھی ملے دین نہ حصہ جی میں ابو بکر جنتی ہے امی علی بھی جنتی ہے حضرت علی میرا دینے حضرت علی میرا ایمانے حضرت علی میرا مقتدان حضرت علی میرا پیشوا علی میرے دل دی دھڑکانے علی میرے دماغ دا سکونے علی میرے اگدی تھنڈا کے علی دی شان ودے تے توسوی دا ایمان ودے ایتا دا تعریفی تعریف ہے مدہ ہی مدہ ہے اسا صحابہ دے بھی غلام ہیں تے سنے نبی دی اہل بیت دے بھی غلام سچے سچے ان توجہ کر توجہ گال گرہ لینہ آنا حک پاسوالی گال نہ ہووے نا تُسا حک اکھ بھلین دیو تے حک اکھ نٹین دیو میں دا نوحیں اکھی بھالو نظر حک کا بڑھاؤ تے والا حک نظر نال دیکھو تے نال محبت دے جذب نال دیکھو جلے دیکھ سیں وقت تک پتہ لگ ویسی حضرت ابی پاکے سنے نبی دے بستر مبارک پاکے حضرت علی نبی دے بستر دے آیا میں دا علی سمن مالا بھی پاکے لیکن میری پیارے دوستوں جرہ علی حکرات ربی دے بستر دے ستے اے پاکے جری عائشہ صدی کا ہر روز سمدھی اے کی میں نا پاکے انصاف کرے نا جرہ حکرات ستے ہو تے جری ہر روز سمدھی اے 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 چھک کے لائیار مل کے لائیار خدا دا قرآن کی میں گواہی پیارے نہیں اللہ بھی اولا بالمومنین من الفضان وعزوان جہو امہاتم میرا محمد کائنات دے مومن دا سردار میرے نبی جنگ گھر والیاں کائنات دے مومن جا ماما یا اللہ سری ماہ اوہے جیسا جنازہ دودھ کھیر پیتا اللہ پاک نے فیصلہ کی تے جری ماہ دا تُسا دودھ کھیر پیتے اے توری جان والی ماہ سیدہ خدیجہ تے سیدہ آئی شاہ توری ایمان والی ماہ جری ماہ دتُسا دودھ کھیر پیتے انہیں ماہ وردی مخلوق گواہی دے دی خدیجہ تے حفظہ تے آئی شاہ تے ماہ وردی میں خالق آپ گواہی پیار دے نا اہا ہا 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 اے سجان روحانی ماما ہے اکو بے شک ایک بندہ پیارا لہا ہاں جا میں آئی شاہ صدیقہ کو ماہ نمی منے نا میں کہ بلکل تے سچ آجے شکر تری گال دل علی نکل آئیے جرش برطنی جو ہون دیئے مولانا درمان سے بچہ اوہ نکل دیئے نا سچا کسی جو میں آئی شاہ کو نہیں منہلا میں کہ میرا سوناتا ہے سچا کہ قرآن مجید دفعیسہ سچے النبی اولا بالمومنین من انفزہم وعزواجہ امہاتہم اللہ اعلان کیتے میرا محمد کا اناد دے مومن درسردار اوک سچے ٹھک اوک سچے وعزواجہ امہاتہم میرے نبی یا گھر والیا اللہ اعلان کیتے آئی شاہ مومن دیمائے جرہ بندہ آئی شاہ صدیقہ کو نہیں منہلا انہا مطلبے ہیں قرآن کے مومن دیمائے جرہ نہیں منہلا اے مومن کئنی میں سمجھا میں کیا کھڑا تھا مومن ہوئے تھا ہی میں ناک ہے آئی شاہ تھا مومن دیمائے سچے اچھی اللہ یار اللہ فرمائے میرا پیغمبر بستر تے علی کو شما یہ تھا ہی وقت ہے حسنہ اور میرے نال تھی وہ میں کوئی خطرہ تھی دے توڑی روٹی نہ ٹھر ہو جائے روٹی دی بڑی پریشانی میں گتھائی رہی کھڑیے جو روٹی ٹھر گئی دے وقت کی میں کھاس ہوں خیر ہے کوئی حرج نہیں اجنب پہ کھاس ہوں طالب میں دوری واپٹ ہے ٹھیک نہیں جلزی ہلا ہو یار میرا پیغمبر اپنے بستر تے حضرت علی نو سما امان تا علی دے حوالے کا اے واپس کرے سی اے کھو نہ سوچا اے پچھو آوے سی یا اللہ سفر دا ساتھی کہ کو بڑا کے کھنو منیا سفر دا رفیق کہنو بڑا کے لے جاما اللہ فرمائے میرا پیغمبر بستر تے علی کو سما تیام صدیق دے دروازے دے جا اب اپکر نو سفر دا ساتھی بڑا کے لے جا توجہ نے کرے نا سمیڑنے والا خدا فیضا کی دے مخلوق جا امانت علی دے حوالے خالق دی امانت نبی صدیق دے حوالے غلط سمجھا دی پی یا نہیں پی سمجھا دی سائن صدیق دے در تیہین عزبی رات دا ٹائے میں کندان کھڑکائے نے ان سمیڑنے والا اگر اجازت دے وہ تنو چارگالی کروچا کروچا پوری تاریخ سیرت نبی علیہ السلام دے زمانے دے لوگ ہیں دے حالات ذرا نظر مار کے دیکھ تک پتہ لگ ویسی نبی دی جماعت کوئی دیکھ چاہتے نبی دی اہلِ بیعت کوئی دیکھ چاہتے خاندانِ نبوت کوئی دیکھ چاہتے جتنے تک دیکھ سکتے ہیں دیکھ پوری توجہ نہ لیکھی میں ہی اپنی ناکے سوچ دے مطابق دے دا کھڑا دیکھن دے بعد میں کوئی نظر آئے حضرت عمر نبی دے درتے حضرت عثمان نبی دے درتے حضرت علی نبی دے درتے تلہا زبیر نبی دے درتے سانس سعید نبی دے درتے عبد الرحمان ابن عوف نبی دے درتے ابو پیدہ ابن جران نبی دے درتے اب شیولہ بلال نبی دے درتے روم والا سحیب نبی دے درتے عبد الرحمان ابن عباس نبی دے درتے عبد الرحمان ابن عوف نبی دے درتے عبد الرحمان ابن عباس نبی دے درتے اکلکتے چوی ہزار کرے زائے صحابہ ساری کائنات نبی دے درتے نبی کو حکم صدیق دے درتے اگر خدا تا انتخاب نہا سونا صدیق دے درتے گیا کی میں ہے افسوں سے وقت کا نہیں تک میرا سہا منافق مسید چاہ بنائی ہے کوری کیری مسید جوٹ دوکھے واس تھے نبی سیند کل عبد سہیم مہربانی کرو ساری مسجد پیر رکھو چاہا نماز دا دو گانا پڑھو چاہا ساری مسجد افتتا تھی عالم الغیب اللہ اللہ نے صحیح تا پتا لگ گیا جو انہیں بدبختیں دی نیت کیا ہے سہی فرمایا چاہ میں جہاد تے ویناپیاں سفر تے ہیں میں ولساں میں توری مسید آساں سہی تشریف گن گئے سفر تے واپس والا ہے مدینہ منورہ دے قریب داخل وقت تھی انہیں حالنا اللہ باغ لیں قرآن مجید یا آیتاں حضر کرنی چاہا اے بیلے پیغمبر والذی لتخزو مسجدن زراروں و کفروں و تفریقن بین المومنین اے منافق بیمانی دی مسجد بڑھائی پین لا تکم فیہ ابدا ہمیں زمہ سے قدم نہ رکھا ہے دلیل بڑھوے سی اتھا محمد مصطفیٰ آیا ہا ان سمینے والے ذرا توجہ کرا ہے خدا نبی کو منافق نی مسجد پیر نہیں رکھنے نہ ابو بکر دے گھر پھیرے کی میں مارن پیار دے منافق نی مسجد نہ و جا ہے بلکہ لمبا حال قرآن دا بیا منافق جو مر گئے تے سہیں جنازہ چپڑھائے تے جنازے دے بعد انہی قبر تے ونیا لگ گئے انتے حضرت عمر آدائی رہے پیغمبر علیہ السلام فرمائے امر کوئی حرج نہیں میں رحمت دا سمندہ رہا میں کوئی وڑھنا چاہی دائے اللہ باغ نے این موقع تے بھی قرآن مجید جایتا نازل کرنی چاہا وَلَا تُسَلْلِ عَلَىٰ أَحْدٍ مِّلْهُمَّا تَعْبَدَا اے میرے پیغمبر آئندہ کوئی منافق مر ونجی تُسَلْنَمَازِ جنازہ نہیں پڑھا منافق دی قبر دے قریب نہ ونجاہے ان توجہ کر سمیڑنے والا خدا ربی کو موئے منافق دی قبر دے قریب نہیں ونجن ڈے نا زندہ منافق نال رشتہ کی میں کرن ڈے نا ابو بکر دی بیٹی نال شادی عمر دی بیٹی نال شادی سہین سویر شام پھیرے کھڑے مرے اچھنگیں نوہویں نا خدا روکے نا علواء یار چھکے نہیں بلے نا زولہ نہیں بلے نا معلومتی نے وفادار ہن مخلصا قابل اعتماد ہن پکے سچے کھرے محمد ہن حضرت ابین ستی کے اکبر کو حال ون شنایا ابو بکر سنے محمد نال ترپیا دشمن نبی کو گلے دے ودن ابو بکر محمد نال پیا یہ تو معلومتی نے سچا مومن ہا نا سچا مخلص ہا نا ملے دا نہیں بے سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سواری واسدو ناچہ نیتین روٹی پکوا کے نال چوائیے کئی ہزار جراحمدی تھیلی چاکے چھوڑے محبوب دے قدمیں بچ رکھئے یا رسول اللہ میرے گھر جتنا مالیں سب جناب دینات قربان جتنا چا ننٹور سکنا پہاڑی سفر ہا سنگلاخ وادی ہائی نوکیلے پتھر ہن پیچھے سہیں اتر گئے ہیں آپ پیدل چرہن لگ گئے ہیں سہیں دے قدمیں شریف ہیں دے اندر نالیں شریف ہیں کوئن آئی ابو بکرہ دے تھوڑی دیر میں نیٹھے میں کہنے پرداشت نہیں تھی میں نیٹھے جو میرے محبوب دے نرم دے نازک قدمیں دے ہوتیں پتھر نوکیلے لگ دے پہن میں کہنے گوارہ نہ تھی نا پیچھے میں سوڑے محبوب کو چاہ کے مونڈے سے چبیلے آہا ہا 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 یار حوثن دنیا جو بڑے بڑے عاشق پر اے جہاں عاشق کوئی نہ ہو سی حوثن بڑے بڑے محبت کرن والے پر اے جہاں محبت کرن والا کوئی نہ ہو سی محبوب مرشد کو چاہ کے غار ون پھوچائے ترے نوہارے تک صدی کے اکبر غار دے اندر جھولی پھیلا کے تے محبوب کو جھولی دے وچ پا کے بیٹھے تھی اللہ اکبر کبیرہ او زمانے او زمانے باقیدہ نماز دا حکم کائناہ نماز دے احکام مدین منورائین اے حجرت دیگل کھڑا کرنہ ان غار سورے صدیق دے جھولیے اندر سنے محمد مصطفیٰ دا مقدس دے متحر سرے چہرے انور دا دیدار بٹھا کرنے اس وزنے تو عمر صنی رونہا آدھا ابو بکر میں جہاں ساریہ نیکیاں گھنچا تے غار دی رات علی نیکی نیچا اتنی والی نیکی دہائی صدیق اکبر دی اور غار چوسائی کو نالا کے مزجد تک کبا گھنڈائے کبا کنے مدین منورہ پھوچائے سی پاک پیغمبر فرمائے میرا دل چاہندے میں رب دکھر تعمیر کران میرا پیر حضرت ابو بکر صدیق دیا یتیمے کنے زمین خرید کر کے بانگاہ نبو عددن یا رسول اللہ میں زمین خرید کر آیا تے تو سمسجدی بنیاد رکھو خدمت نیک خدمت نیک جذبہ نیک قربانی نیک نبی علیہ السلام دکھا رہے یا رسول اللہ آئے شانال جو تورا نکاح تھی گئے تو انہی بیوی گھن کے انہوی آندے کلہ بیٹھے ہوتا ہے حضرت پیغمبر فرمائے ابو بکر اللہ پاک میں کو پیسے دے سی میں مہرہ دا کرے ساں تے آئے شانال آزاں ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ میری ساری جہداد جناب دینات قربانے بیٹی ویڈے ساں تے حق مہر ابو ادا کرے ساں وہ ابو بکر ترے عیسار تو قربان ابو بکر ترے جذبے تو قربان نبی علیہ السلام چندہ منگی ایک گھر دی ساری دولت چاہ کے پیغمبر دے سامنے رکھیں دے اب قیت اللہم اللہ و رسولہ خدا تے مصطفیٰ دا نا چھوڑ آیا یا رسول اللہ ہر شے چاہے غینن کمالے نے من کمالے بلے نا نہیں کھا من کمالے کھا پِلا من کمالے چنگیں کپڑی پا من کمالے پا من کمالے اگر اجازت دیں تو وہ ایہ پر تریدی تلیل عرض کھڑا کرےنا ساری دنیا نبی کرنے کھن دی رہیے ابو بکر نبی کو نینہ رہے حضرت علی نے نبی کے روٹی لئی حضرت علی نے نبی کے کپڑے لئے حضرت علی نے نبی کے نے خرچا لیا حضرت علی نے فاطمہ تزہران دا رشتہ لیا ابو بکر نبی کو روٹی دیتی ابو بکر نبی کو کپڑے دیتے ابو بکر نبی کو خرجہ دیتا ابو بکر نبی کو سوارہ دیتا حتیٰ کہ چرنجہ سال والے مصطفیٰ کو نو سال والی بیٹی دی شادی کر دیتی سمینے والا قلب والجگر تے میرا جملہ لکھے لے جا ساری زندگی حضرت علی نبی تو گھندہ ریا ساری زندگی ابو بکر محمد کو دین داری مؤین محمد کرین محمد ذوق علی بندے جو ختم تھی گئے ان کیا ہم بیش کر آئے کرین محمد مؤین محمد کرین محمد مؤین محمد کرین محمد یسار محمد یمین محمد امان محمد ابو بکر صدیق دین محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا الف الف مرہ بے عدد کل ذرہ اللہ توکو ساکو انہیں ساری دی قدردانی نصیب فرماوے اچھی آمین آخ ملکہ آمین آخ چھکے آمین آخ اللہ سنے نبی دوی سچا غلام بناوے نبی دی صحابہ دوی غلام بناوے نبی دی اہل بیت دوی غلام بناوے آمین آخ یار چھکے آمین آخ تبلیغی جماعت والوں کو مسجد سے نکال دیا تھا ایک نوی گالے کملہ ساری زندگی دشمن دین ایک کو کٹے اندین نہیں رہے ایک نوی معاملہ ہے بی بی سمیہ نال کیا تھا بلال شہدہ نال کیا تھا نہ رہ گئے کائنی وے سنجھے یار جلے بلال کو سنے نبی دی دعوت پہنچ گئی اے امیہ کافر دا غلام ہاں پیغمبر دا کلمہ چا پجیس او مشرق ہاں اے اہد مالک ہی کے خالق ہی کے حاجت رواہ ہی کے مشکل کشاہ ہی کے آدہ بول یار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آدہ کا ہے نا اوہ ظالم کیا کرنیا مرینے پہن کٹینے پہن کئی ملے تطیرے تلی ٹینن کئی ملے سینے تے پتھر رکینن کئی ملے جان تے کوڑے برسینن کئی ملے موچ انگارے سٹینن سوڑے محمد کلمہ چھوڑے حضرت بلال نے فرمائے امیان وقی میں تیرا غلامہ جان تیرے قبضے چھے ٹکڑے ٹکڑے کر لیکن بلال دی دل سنے محمد کلمہ سنے نبی صحیح فرمائے اللہ نے میں کچھ جنت دا منظر لکھائے بلال ٹردہ زمین تے ہاں تے پیران دی آہڑ پہیشتے برین پہ سنی دیا ایک کٹن علی ابو جہل دے کٹھے ہو سن اسمار کھن علی بلال دے کٹھے ہو سن اگ انشاء اللہ کربلاج کیا تھے بھلا ہی بیٹھے ہو مجھے پیر حسین دیکھ رہا ظلم نہیں تھیا ہے علواء یار کہنی تھیا یہ وہ حسین نہیں جیرا نبی دے مجھے تے سوانہ کرنہ دوش پر جس کو نبوت نے بٹھایا وہ حسین سید اہل جنہ جس کو بلایا وہ حسین ہر کے تھا حلقوں میں جس کا بوسگاہ مصطفی دل لپاتی تھی نبی کا جس کے بجپن کی ادا آ کے دیکھو کربلا کے دشتہیں بطناک میں خون میں ڈوبا ہواں لیٹا ہے کیوں گر خاک میں دین دے نا تے مارا کھامنا بلال تے حسین دی سننا تے دین دے نا تے لوگیں کو مارنا کٹنا ابو جہل تے یزید دی آدھا تے تو انہیں اللہ کم کرو حسین اللہ کم کرے سو کامیاب کون تھے حسین جنت گئے جا نہیں گیا جنت دا وارس بڑی ہے جنہ نہیں بڑیا حضرت طبی علیہ السلام نے فرمائے الحسن والحسین والسیدہ شباب اہل الجنہ حسن جنتی حسین جنتی حسن حسین جنتی نہیں جنتی جمانے دا سردار دنیا اچنا حسین دے یزید دے علوا یار ابن زیاد دے یا حسین دے شمر دے یا میرے پیر زین اللہ بے دین دے شاہ حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید تھی گئے نا شمر حضرت زین اللہ بے دین کو تھم کیا نہیں وہ زین اللہ بے دین تو بیت کرچا باب دا حال دیکی تھی ونہ تینل امہ تھی سی میرے پیر حضرت امام حسین دے شمر دی اکھی چک پا کے فرمایا شہیدونا سر خاندان پرانا طریقہ ہے میرا دادا شہیدویا جفر تیار شہیدویا میرا دادا شہیدویا حضرت علی شہیدویا میرا بابا حسین شہیدویا میرے چچے شہید تھی گئے شہیدونا میری عزتیں شہیدونا میری عزمتیں شہیدونا میری کرمتیں شہیدونا تے میرے خاندان دی پرانی آدھتیں شہادت زیورے مار کھاسو اللہ عجر لے سی سجھے نماز پڑھ دے ہیں پرانے بندے کو یاد ہو سی تیرے غازی خان دے اندر ایک احتجاج ایسا کیتا ہے انہیں بھی سو پنجاسی دی گا لے مولانا عبد الرحمن سے بیٹھے ہیں انہیں دے والد بذرگوار حضرت مورانا اللہ وسائل سب رحمت اللہ علیہ نال حان ختم نبوت دی تحریک ہے مرزائیں اپنا مردہ تونسے دے علاقے دے اندر مسجدی پور گتا ہاں اصلا کیا کڑھو اور نن کا ڈھیندے اصلا احتجاج کیتا ہے میرے نانا جی علامہ تونسوی رحمت اللہ علیہ تشریف گنہ انہیں قیادر فرمائی ہائی انہیں تھا گمائرہ کچھ جہاں نانا جی زخمی تھی گئے مولانا عبد الرحمن صاحب بہت سارے حضرات علماء زخمی تھی گئے اے فقیری نانا جی دے کٹھے ہاں اصلا حضرت کچھاگیوں سے حضرت بڑھا پہا خون خون لڑھی مبارک چٹی رتی لال تھی گئی کرتہ خون کا نے بھریج گیا چاہ کے گھنگیوں سے نانا جی رحمت اللہ علیہ قل فرمائی تھا ہی در غازی خانی در سیہا نے فرمائے نے میں جلے میں کوئی مہرینے میں کوئی پیچھے پتا کوئی نہیں میں بے ہوش تھی گیاں جلے میں نے میں بے ہوش تھی کہ جٹھاں ہاں پیچھ میں کسون پاک نبیدی زیارت تھی صحیح فرمائے عبدالستار تونسوی پریشان نہ تھی میری ختم نبوت وسط قربانی دیتی میں محمد دی دعا تیرے نہ لے اللہ دی مددی تیرے نہ لے جلے حضرت صاحب کو ہوش آیا مردہ مسید دی وجو نکل گیا اللہ دی رحمت نا تو سارے بزرگی میں قربانیاں دیندر ہیں گئن میری پیارے جماعت نے کوئی سبر کریں اللہ انہیں کو بہت اجر دیسی بحل مخل سلوگن تساں حضرت انہ دنال گئے کرو تو دین ایمان پچھ نماز سکھے سن کلمہ سکھے سن درو شریف سکھے سن درو شریف سکھے ایک کلنڈر ملوے سن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ والا کلنڈر گھن ونیا ہے گھر لا کھڑو پتہ لگے جو سننی اصلی حسینی ہے پیر علی والا کلنڈر اے وی نال لا کھڑو اور نبی علیہ السلام جے چار بنات والا کلنڈر نماز آگئے نبی سنجھ صاحب زیادہ چار چاریں بھی میری اما خدیجت القبرات بابا محمد مصطفی ملوے سن اور نال کجرس سائل میری آئے ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ دے متعلق کجروں کو ایک غلط فہمی رہاں دیئے میں حوالے نکل کر لیتن مورانا احمد رضا خان سے بریل وی دا فتوہ وی انہیں اندر آگئے پڑھن والی شائع ہے آپ پڑھو بچے کو پڑھاؤ بے پناہ فائدہ تھی سی اللہ تولی جان دی فاضد کر رہے اللہ تولی ایمان دی فاضد اے احکام جنازہ نوہ آگئے تولی علا کے کل خان یہ دا بڑا رواج ہے اے اج میں تو کوئی کیم تھی گا اللہ سے نا تمام دیوبندی تمام بریلوی تمام اہل حدیث متفکن کہ اے کل خانی بدت ہے میں حوالے نکل کر لیتن مولانا احمد رضا خان سے بریلوی دا فتوہ حکیم امجد علی بریلوی وڑی عالم دا فتوہ پیر نصیر الدین گولنے والے پیر دا فتوہ اور مفتی منیب الرحمان صاحب رویت حلال کمیٹی دے جلے چیرمین انہیں دا فتوہ یہ رسم رواجن انہیں کریں بچوں سننا طریقے دی تازیت کرو مرہ رسالہ گھنو جاہے پڑسو بے پناہ فیدہ تھی سی اللہ تولی جان دی فض کرے تولی ایمان دی فض کرے اللہ پیارے پاکستان دی فض کرے زندگی باقی ملاقات باقی اللہ سارے دوستنا پروگرام قبول فرما امیر بج صاحب کو اینک نے زیادہ بے حج عمر کروا انہیں دے سارے پھرامے کو کروا انہیں دے سارے بچے کو کروا حاجی ریاض صاحب دے اولاد کو نیک سالے بنا بڑے خوشکشمتن بچی انہیں دے انشاءاللہ عالمہ بڑھ کے فارق پہ تھی لیے دوستو ڈاکٹر بڑھ وینن انجینئر بڑھ وینن پروفیسر بڑھ وینن دین دے عالم کشمتنے دے بال بڑھ میں مبارک بات دیننہ انہیں گوں بڑے خوشکشمت آدمین اللہ تعالی انہیں دے محنت قبول فرماوے حضرت مورانہ عبد الرحمن صاحب شیخ الحدیث و التفسیر استاد العلمائن توالے علاقے دے بڑے بزرگن انہیں دے قدر کراہے زندگی جی قدر نوے کریں دے مرن تو بات کرم تا بیان کریں دے ہو این نہ کرو زندگی جی قدر کرو انہیں دے مدرسے دا تعامنوی کی دا کرو بڑا دین دا کم پہ کریں دن اللہ انہیں دے مدرسے کو آباد شاد رکھے ترقی عطا فرماوے اے اللہ سارے پروگرام کو قبول فرما بھائی ریاست عبدی خیرات صدقات قبول فرما دعوت قبول فرما جتنے مسلمان دور درازت ہیں اللہ انہیں سارے دے رحمت کرو اللہ جنہیں جولی پھیلائی بیٹھنے انہیں دے جولی کو رحمت نہ پھڑ لے اللہ بیمارے کو شفا دے اللہ مریضے کو صحت دے اللہ پہ اولادے کو اولاد دے اللہ گمراہ کو ہدایت دے سونہ ربا پہ نمازے کو نمازی بڑھا مرد عورتے کو نمازی بڑھا پورے علاقے کو ہدایت اتا فرما سارے مسلمانے ترحمت فرما ساری جان ایمان خاص کر پاکستان دے حفاظت فرما پاشندگان پاکستان کو بھرا بھرا بڑھا پاک محمد سچا غلام بڑھا استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا افضلحق صاحب نور اللہ مرکدہ پچھلے دیوار فوت تھی گئے ہیں بہت بڑے عالمان توڑے دیرے دے لیکن اکثر لوگ انہیں کو نہ جانا دے ہیں انہوں کیسے آدمی ہیں بڑے عظیم ترین آدمی ہیں اللہ انہیں دی قبر کو نور نہ بھر دے کروٹ کروٹ انہیں کو جنت یا راحت آتا اجتا تو کوئی عجیب گار لسا مولانا میں کوئی ہفتہ گدری خواب دے اندر حضرت دی زیارت تھے مولانا افضلحق صاحب رحمت اللہ علیہ میرے کوئی گھر تشریف گھنے میری ہی کتاب ہی چائی ودن انہوں تقال پات بیٹھے کرنے ہیں میں کوئی فرمائنے ہمت کیتیا کیتیا زبردست کم میں ایساں توئی کرنے پہنے اللہ اکبر کبی اللہ انہ کو شایان شان اجارتا فرمائے تمام بزرگ جرے حیاتن انہیں دی زندگی جے برکت کر جرے چلے گئے انہیں دے کبریں تے رحمت دی پارش کر سالے بچوں جنہ دے والدین فوت تھی گئے انہیں دے کبریں تے رحمت دی پارش ناظر انہیں دوستن دی خیرات کو خرچے کو قبول فرما انہیں دے گھر ایک مال ایک رزقی برکت پیدا فرما سارے خاندان کو آپس دی محبت اتا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِهِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ آمین 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 برحمت گئی آرہ